کرپشن جو ہے وہ سمٹمز ہے جب ایک معاشرے میں رول آف لاؤ نہیں ہوتا جب قانون کی بالا دستی انصاف نہیں ہوتا ہماری جنگ ہے قانون کی بالا دستی پاکستان میں قائب کرنے کی وہ مشکل جنگ ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتی کارٹلز بنے ہوئے ہیں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے لیجے نہیں آنا چاہتے یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے اس میں کریکٹڈ ہے آپ کی بزنس اس میں کریکٹڈ ہے انویسپنٹ اس میں کریکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی سب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے بنانا رپبلک کس کو کہتے ہیں بنانا رپبلک میں وسائل کی کمی نہیں ہوتی ادھا قانون نہیں ہوتا اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج وزیر اعظم کی طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر ملیلہ نے بھی قانون کی بالہ دستی کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد کے چودہ سو مربع میل میں مکمل لاقانونیت ہے انہوں نے یہ ریمارکس منال ریسٹرانڈ اور ملگرہ ہلز نیشنل پارک کی آٹھ ہزار اکر زمین پر قائم تجاوازات کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران دیئے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے کیپٹر انتظامیہ کو حکم دیا کہ ملگرہ نیشنل پارک میں موجود منال ریسٹرانڈ کو فوری سیل کیا جائے ملگرہ گرین گولف کلپ کا کنٹرول سنبھالا جائے اور فوج کی طرف سے ملگرہ نیشنل پارک کے آٹھ ہزار اکر پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے جسٹس اتر منیلا نے حکم دیا کہ سیکٹری ڈیفنس ریفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ میان ہلال حسین نیول گولف کوس کے حوالے سے جو تجاوازات قائم کیے گئے ہیں اس کی انکوائری کریں اور ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیں عدالت نے سیکٹری ڈیفنس کو حکم دیا کہ اس بات کی یقین دہانی کرائے جائے کہ فوج کے تینوں اداروں کی طرف سے غیر قانونی تعمیرات نہیں کی جائیں گی چیف جسٹس اتر منیلا نے کہا کہ گولف کورس قبضے کی زمین پر قائم کیا گیا جو اچھی چیز نہیں ہر شہری فوج کی عزت کرتا ہے اگر یہ ایسا کریں گے تو اس سے ایک اچھا پیغام نہیں جائے گا چیف جسٹس نے سیکٹری ڈیفنس ریٹینر جنرل ریٹائرڈ حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود مانتے ہیں کہ گولف کورس غیر قانونی ہے اور اس گولف کورس کو سی ڈی اے کے حوالے کیا جائے اسی دوران سی ڈی اے کے چیئمن آمیر علی احمد نے عدالت کو بتایا کہ نیول سیلنگ کلپ کے حوالے سے نیوی کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ناظرین جمعے کو نیول سیلنگ کلپ کو گرانے کا حکم دیا تھا چیف جسٹس اتر منیلا نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ افواج کے اداروں کا کام آئین میں بڑا واضح لکھا گیا ہے پاکستان نیوی کے پاس اتھارٹی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں ملوث کریں اور پاکستان نیول فارمز کی تعمیر غیر قانونی ہے جسٹس منیلا نے کہا کہ پاکستان نیول یا کسی بھی ملکی ادارے کا نام ریل اسٹیٹ کے کاروبار کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے تھا سیلنگ کلپ کو تین ہفتوں میں گرانے کا انہوں نے حکم دیا اور ایڈمیرل زفر محمود عباسی اور دوسرے نیوی کے افسر جو اس غیر قانونی تعمیرات میں ملوث تھے ان کے خلاف مقدمہ قائن کرنے کا حکم بھی دیا پاکستان نیوی راول لیک پر اپنی تمام سرگرمیاں روکتے اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ سمال ڈیم آرگنائزیشنز کے حوالے کر دے یہ بھی انہوں نے حکم دیا اور آڈیٹر جنرل تخمینہ لگائے کہ جو پی این فارمز ہیں اور سیلنگ کلپ کی جو تعمیر ہے اس کا جو خزانے کو اس حوالے سے خزانے کو کتنا نقصان ہوا ہے اور جو آفیسز اس میں ملوث ہیں ان سے یہ رقم جو ہے یہ وصول کی جائے سیکٹری کابینہ اس فیصلے کی کوپی وزیر آزم اور کابینہ کے جو مختلف رکن ہیں ان کو دیں تاکہ اس فیصلے پر عمل درامت ہو سکے جسٹس اٹر من اللہ کے اس فیصلے کو سراہا گیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے سراہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب ایسن بون صاحب جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر ہیں سینئر وقلا ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا لفٹینن جنرل نعیم خالد لودی صاحب ہمیں جوئن کرے ہیں جو تجزیہ کار ہیں اور سابق سیکٹری ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں تحریک انصاف سے ہمیں جوئن کرے ہیں جمشید اقبال چیما صاحب جو وزیر آزم کے ماونے خصوصی برائی فوڈ سیکیورٹی رہ چکے سب سے پہلے ایسن بون صاحب آپ کی جانے باؤں گی آپ نے اس فیصلے کو سراہا ہے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کے اوپر فیل فور عمل درامت کرنا چاہیے اور یہ کیسے ہوگا عمل درامت اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں منیزے کے آج کے دور میں یہ ایک تھنڈی عواقہ جونکہ ہے جو جناب اتر منیلا صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے اور وہ اس حوالے سے میں خاص طور پر بات کروں گا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی خدا نہ خاصتہ جو کسی سٹیٹ کے ادارے کے خلاف ہو یا کسی بھی اور حوالے سے انٹی سٹیٹ انہوں نے سٹیٹ کے اداروں کو متنازع چیزوں سے نکالنے کے لیے بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ان کا عالی اقدام ہے کہ اتر منیلا صاحب نے انڈیپینڈنٹ جوریشنی کا جو ایک تصور ہے اس حوالے سے بھی لا ڈیویلپ دیا ہے اور اگلی بات یہ بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ یہاں اسی وجہ کے انہی چیزوں کو لے کر ناکدین بات کرتے ہیں جی کہ آرمی کے انسیٹیوشنز نیوی کے انسیٹیوشنز باقی جو ادارے ہیں وہ اس طرح پارکس میں آگے پیچھے کام کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے یہ ہماری سٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے اور اس سے جو آگے کو جو چیز فروغ پائے گی وہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی بالا دستی اور یہ انکروچمنٹ کا جو ایک باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے رو جاند اس کی بھی وہ کمی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ایلیمنیٹ کرنے کی اور بار جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی ادلیہ نے کوئی ایسا دیا ہے اپنا فیصلہ بار ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اثر منیلا یہ میں خاص طور پر جو لفظ بول رہا ہوں اس کی امیت ہے کہ پانچوں صوبوں کے چیف جسٹسز میں سے انہوں نے ابھی ہمارے لاور کے تو آئے ہی ابھی ہیں انہوں نے اپنی کوٹ کو بند کیا ہے اور جب بات کرتے ہیں جیجز کی جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کوئی نیکوٹیزم کی بنیاد نہیں ہے اور باقی چیزیں بھی جو جس طرح چل رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس اثر منیلا جیسے جج ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوبرال یہ جو جو جیڈیشری انڈیپینڈنٹ صاف جیڈیشری کے حوالے سے تاثر ہے یہ اور بہتر ہو جائے گا اچھا چیما صاحب جس طرح کہ بھون صاحب بھی کہہ رہے تھے جی وہ تعریف کر رہے تھے جسٹس اثر منیلا کہ مگر ججمنٹس تو تب بھی مانی جاتی ہیں جب اس کے پر عمل درامت ہو اب اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ حکومت سے کابینہ سے ہے انہوں نے کہا ہے جی ہمارے فیسٹوں کے آپ اوپر عمل درامت کریں یعنی کہ جتے بھی فارمز ہیں ان کو سیڈی اپنے کابو ملے اور کرمنل پروسیڈنگز شروع کریں ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے یہ غلط طریقے سے یہ فارمز بنائے تھے کیا کابینہ جو ہے اس حوالے سے کوئی قدم اٹھائے گی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور قانونی رکاوٹ نہ ہوئی کسٹے یا کوئی دوسری تیسری چیز یا مجھے نہیں بتا باقی کتنے کتنے فیصلے کس چیز کے بارے میں آئے ہوئے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے بارے میں دو دو تین تین فیصلے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیز نہ ہوئی تو ہم قانون پہ یا عدالت کے فیصلے پہ عمل درانت کرانے کے پابند ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا ہم تو رول آف لا کے لئے نام پہ آئے ہیں اس ملک میں ہمارا تو منشور یہ ہے اور ہم نے رول آف لا لانا ہے اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ جو قانون کی حکمرانی ہونے چاہیے اس میں اداروں کی تقسیز نہیں ہے افراد کی تقسیز نہیں ہے طبقات کی تقسیز نہیں ہے کسی کا امیر اور غریب ہونے کی تقسیز نہیں ہے سمپل اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ فیصلہ کریں بعض اوقات آپ کہلیں کہ اداروں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے جو آپ ریمارکس عدالت میں پاس کرتے ہیں وہاں کیرفو رہنا چاہیے کہ یہاں بعض اوقات آپ اپنی ایک اتھارٹی اسٹیبلش کرتے ہوئے یا انڈیپینڈنس کا زیادہ اظہار کرتے ہیں جسٹو اسٹیبلش کے لیے یہ بہت ڈرتے نہیں ہیں یہ دریئر بڑے ہیں تھوڑا سا اوور سٹیپ کر جاتے ہیں تو اس سے بعض اوقات جسٹس من اللہ صاحب نے اوور سٹیپ کیا آپ کی نظر میں نہیں نہیں میں کہاں نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے باقی تو دیکھیں الٹیمیلی فیصلہ جو قانون کے مطابق کی فیصلہ ہوتا ہے اور انہوں نے اس پورے فیصلے میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اچھا چیما صاحب ایک بات بتائیے کہ اس فیصلے کے خلاف یا اس کے پر عمل درامت کریں نہیں اصل میں میں نہیں اصل میں دیکھیں مجھے یہ نا یو کن سے کہ جو میرا سب سے ویک سبجیکٹ ہے وہ قانون ہے اچھا چار پانچ سبجیکٹ میں فوڈ سیکورٹی تاریخ فلسفہ آپ کہلیں کہ اگری کلچر اور اکنام چلیں جی فول مارک فول مارک فول مارک فول مارک ویک سبجیک میرا ویک سبجیکٹ ہے وہ قانون ہے ٹھیک ٹھیک تو مجھے پتا نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے اگر ویسے ہم عمل درامت کریں گے اچھا ویسے آپ ووٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو پورا اجازت دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں لفٹینن جنرل نیم لودی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ بھی سیکٹری ڈیفینس رہ چکے ہیں اب اس طرح اگر چیزیں سامنے آئیں جہاں پہ اللیگل لینڈ اوکیوپائی کیا ہو تو کیا یہ ہماری آمڈ فورسز کے لیے ایک اچھا تاثر جائے گا اس کے اوپر جو ہماری پاک فوج ہے اس کو کیا قدم اٹھانا چاہیے جی بلکل پہلی بات ہے یہ کہ چیما صاحب کی طرح میں ابھی پہلے بتا دوں کہ میں قانون کا ایسپورٹ نہیں ہوں لیکن کیونکہ قانون سب کو افیکٹ کرتا ہے اس لیے ہمیں ایک جنرل نالج جو ہے نا قانون کے مطلق وہ ہونی چاہیے اور میں بھون صاحب سے بھی اور چیما صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے اور برابر کا ہونا چاہیے اور سب کو اس پر عمل درامت کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی ایسی قانونی اس میں ہچ ہے جس میں کوئی اپیل اگر ممکن ہے اور اپیل کا کوئی بیس بن سکتا ہے تو پھر تو سب کو اپیل کرنے کا حق ہوتا ہے شاید یہاں بھی کی جائے گی بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ جہاں پر آرم فورسز یہ فیل کرتی ہیں کہ ان کا کوئی بیس نہیں بنتا تو بلا وجہ وقت نہ ضائع کریں بلکہ ایک مثال قائم کریں اور سب سے پہلے اس کے اوپر عمل درامت کر کے دکھا دیں جو وقت انہوں نے دیا اس سے بھی پہلے عمل درامت کر کے دکھا دیں کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہے لیکن جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود بھی سیکٹری دیفنس رہا ہوں میرا خیال ہے کہ آرم فورسز اگر کرتی ہیں قانون کی خلاہ وردی یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں کرتی شاید تمام اداروں سے کم کرتی ہوں گی یا بہت سارے بڑے بڑے لوگوں سے کم کرتی ہوں گی اور لیکن مجھے خوشیز بات کی ہے جیسے بون صاحب نے کہا کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکہ چلایا تو میری دعا یہ ہے کہ یہ تازہ ہوا ایک جھکڑ کی صورت میں ایک تازہ آندھی کی صورت میں آئے اور تو جنرل صاحب آپ کی تجویز یہ ہوگی کہ اس فیصلے کے خلاف سپرین کورٹ میں نہ جایا جائے بلکہ اسلامباد ہائی کورٹ کی فیصلے کے اوپر عمل درامت کیا جائے جس کے اندر کرمینل پرسیڈنگز بھی تجویز کی گئی ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اللیگلی جو ہے وہ قبضہ جماعی مختلف میں اس کو الگ لگ کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کے ساتھ فیصلے ضروری نہیں کہ ان میں کسی میں بھی اپیل کے گراؤنڈ نہ ہو جہاں گراؤنڈ نہیں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں دوسرا یہ جو انڈویجنز کے بات کی گئی اس پہ تو شاید میرے خیال اپیل میں جانے کا بنت ہے کیونکہ وہ انڈویجنز ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں جب وہ وہاں پر تھے کتنا ان کا اس میں عمل دخل تھا نہیں تھا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن میں دو تین باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں انصاف کا نظام اتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کے لیے اور سب کے لیے برابر کا انصاف تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے مثال کے طور پر اب میں بھمن صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مربانی کر کے وہ غکلہ جنہوں نے بیٹھے ہوئے ججز کو پٹائی کی ہے ان کے دفتروں میں جنہوں نے اے سی کو پٹائی کی ہے جنہوں نے پولیس کے خلاف کام کی ہے ان کو بھی ذرا کٹائر میں لے آئے تاکہ یہ کام ذرا برابر کا ہو جائے مگر آپ کی نظر میں مقدس گائے کوئی نہیں رہنی چاہیے اگر یہاں پہ ایلیگل اوکیپیشن او لینڈ ہوئی ہے چاہے وہ منال ہو میری بات سنیے کچھ بھی وہ اینیتنگ ایلیگل اینیتنگ ایلیگل شوڑ بھی پروسیڈیڈ اگنسٹ اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے اگر ایک آدمی بیمار ہو کے باہر جا سکتا ہے تو جتنے لوگ بیمار ہیں یہاں پر جیلوں میں ان کو باہر جانے کی اجازت دیجا ہے آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے طرف بات کریں گے مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر آپ کی نولیج بہت اچھی ہے چونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے جس کو لیڈ اس وقت بون صاحب کر رہے ہیں انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ تیار کی ہے اور وہ تا حیات نا ایلی کے خلاف ہے ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا جواز تھا اس کا بینیفٹ جو ہے وہ نہ صرف نواز شریف صاحب کو ہوگا بلکہ جہانگیر خان ترین کو بھی ہوگا اس کے پر بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اس وقت جو ہیں صدر ہمارے ساتھ ہیں احسن بون صاحب بون صاحب آپ نے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر آج ہی جو تا حیات نا ایلی ہے اس کے خلاف ایک درخواست دائر کی ہے اب یہ جو تا حیات نا ایلی ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ہے یہ جہانگیر خان ترین کی بھی ہے کیا جواز بنا آپ نے کیوں یہ جو ضروری سمجھا کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن یہ درخواست دائر کرے میں منیزے اس سے پہلے وان لائنر بات کرنا چاہوں گا جو پہلے آپ کا ٹاپک تھا اس سے وان لائنر جی جی بالکل آپ اس ملک میں یہ ایک بڑی تکلیف دے بات ہے کہ لوکل بارڈیز کا دس مہینے دسیئن آیا وہ کسی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دسیئن جو ہے وہ اس کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا اسی طرح آپ نے دیکھا مجھے مجھے بڑی خوشی ہوئی جو نائیم لودی صاحب نے جنرل صاحب نے بات کی کہ اس کو بغیر کسی سوچے سمجھے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور ساتھ ان کو یہ بات بتا دوں کہ جو ججز کو وہ کلا عدالتوں میں آکے لڑے ہیں ان کے آج تک لائسنس سسپینڈ ہے وی آر پرسیڈنگ اگیس اچھا اگلی بات رہی ہے جب ہماری وہ کہہ رہے ہیں گوڈ پٹیشن جو ہے وہ ہم نے ہر آدمی کو ہر آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ میاں نواز شریف کو کے لیے کی گئی ہے جانگی ترید کے لیے کی گئی ہے یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہیں اور آرٹیکل وان سکسٹی ٹو وان ایف میں بحثیت قانون کے طالب علم کے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ٹائم فریم یا اس طرح کا نہیں دیا گیا پیریٹ کے پوری زندگی کے لیے اور پھر یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے میاں نواز شریف کے بعد کے فیصلوں میں بھی ہے کہ جی انلیس یہ کسی کورٹ آف کومپیٹنٹ اس وقت تک یہ ڈیکلریشن نہیں مانا جا سکتا میننگ دیر بھائی کہ اس کے لیے ایویڈنس آئے اس آدمی کو کراس اگزامن کرنے کا موقع ملے اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ فر آل ٹائم ٹو کام ایک بندے کو گریو یارڈ میں چھوڑ آتے ہو جس کیس ہم نے اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہے اور اسی طرح آرٹیکل سکسٹی تھری کے آرٹیکل جی اور ایچ میں جو ٹائم فریم ہے ایون ایک بندہ گنہونا جرم کرتا ہے تو وہ سزا کٹنے کے پانچ سال بعد الیکشن لڑ سکتا ہے تو آپ یہ ایک ڈیکلریشن کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں لائل پور میں راول پنڈی میں آفزہ باد میں سائی وال میں ملتان میں بلوچستان میں ہر جگہ متاثرین ہے اور وہ سارے ایم این اے اور ایم پی ہیں آپ صرف اور صرف میانوازشری ٹھیک ہے اس کے پاس صرف فوکس نہ کریں میں سمجھ گئی آپ کی بات کرتے ہیں مگر جو میرے خیال میں یہ کوئی ہے جو بنیادی بات آپ کی ہے جمشید اقبال چیما صاحب وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو تاہیات نہ اہل نہیں کر سکتے یہ جو قانون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہے یہ فنڈیمنٹل فنڈیمنٹل رائٹس کے منافی ہے یہ آپ جو ایم کی پرویئنس کے منافی ہے ٹھیک ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایون جو اسلامی کی انجنکشنز ہیں جن میں ان کے اپنے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے اونرے بل سپریم کورڈ کے مغفرت اور فارگیونس کے آپ میں سمجھ گئے اس کا جواب لے لیتے ہیں اقبال چیمہ صاحب اچھا اس میں مرزے دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں بہت سارے دن میں فیصلے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت سارے فیصلے ہوتے نہیں ہیں بیس بیس تیس تیس سال نہیں ہوتے میرا اپنا ایک فیصلہ عدالت میں تین سال سے ہم دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھاری یہ ریجسٹی کرتا ریجسٹی نہیں کر کے دے رہے اچھار جاتی بدل گئے اس میں لیکن ہم تنقید کرنا چاہتے نہیں ہم کہتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا یہ بھی پانچ سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ کیا ہوا لہٰذا ہم سمجھ دیں اس کسی گراؤنڈ پہ کیا ہوگا لہٰذا گراؤنڈ پہ جاتی ہوں پھر اسلامباد ہائی کورٹ جاتی ہوں یا لہور پھر میں جاتی ہوں جی سپریم کورٹ اس کے لئے رائٹ ٹو اپیل وہی آپ سے دے لیا جاتا ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میاں نواز شریف صاحب یا جانگیر خان ترین جو آپ کی پارٹی سے تعلق ان کا صرف بات نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے دیگر لوگ ہیں تو تاہیات نائلی جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ نے ان کو اس قسم کی سزا دے دی کہ کبھی بھی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ایسے تو باقی ملکوں میں نہیں ہوتا صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے مریجیر دو منٹ دینا اور ٹوکنا نادر بات جی 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 بات کریں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اگر بہال ہو کے آ جاتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی وجہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب پر کرپشن کے اتنے زیادہ الزامات ہیں یا اتنے زیادہ فیصلے ان پر اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ اس طرح آپ تک اپوننٹ آجے اس طرح کے اپوننٹ آپ کے لیے پنچنگ بیگ ہے پنچنگ بیگ کو مار مار کے ہم تو دنبا بڑا دیں گے جو اس کو اس کو چارج کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لیے اگر مسلم لیگ نون اتنی بڑی پارٹی ہے وہاں سے کوئی صاحب سترہ بندہ چن کے لے آئیں وہ اپوننٹ آجے تو ایک آپ کہلیں کمپیٹیشن بن جاتا ہے نواز شریف سے ایسا بندہ آئے ہم تو مار مار دنبا بنا دیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہیں کسی طرح آپ کہلیں کہ وہ اہل ہو کے آجے ہیں مقاب الیکشن لڑیں تو موجیں ہیں لیکن ایشو پتہ ہے کہ ایسا بند ایشو یہ ہے کہ دو میرے نزدیک بڑی سیریس چیزیں ہیں ایک ہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے فیصلہ کیا کیوں کیا اگر یہ بیسک رائٹس کی خلاف ہے تو کیوں فیصلہ کیا میرے لیے آپ کا عدالت کی اہلیت میرے لیے ایک پیشن بارک ہے کہ اتنے سینئر ججز اگر پانچ مل کے فیصلہ کریں تو ان کو اگر اتنی بیسک بات کا نہیں پتا دوسری بات یہ ہے کہ آج تک مسلم لیگ نون کو یا شریف فیملی کو اتنی چیزیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہیں کہ اس مل کی ججز اس مل کی عدالتوں نے اپنا نام خراب کیا ہے اس مل کے ججز نے اپنا نام خراب کر لیا بعض وقت اور جو خراب کیا ہے میں سمجھ دوں سپریم کورٹ سب سے بڑا جو عدارہ جس پہ دل نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں آپ نیگٹیو بات کریں جس پہ اللہ سے پہلے آخری بات وہاں پہ جا کے نظر ٹکتی ہے ان لوگوں کی ریپوٹیشن بائیس کروڑ لوگوں کو انصاف دینے والا عدارہ جو ہے اس کی ریپوٹیشن ایڈ سٹیک آجے وہ اتوار کو عدالت ہے وہ کسی کو ستے دے دے بیل دے دے مرضی کے فیصلے دے دے جنہیں جو کہ اسمبلی بحال نہ ہو نوازشریف کی ہو جے بیرزیر کی نہ ہو نوازشریف کی ہو جے بٹو کی سزا ہو جے اس کو معاف ہو جے اس طرح کی چیزیں اگر ہوں گی تو اس ملک کے عداروں کے لیے اتنا حطرناک ہے پرسیپشن اتنی حطرناک ہو گی میں سمجھن دوں کہ نوازشریف برل یا شریف فیملی اتنی قیمتی نہیں ہے کہ آپ پورے پورے سسٹم کو حراب کر دیں پورے سسٹم کو آپ کہلیں کہ اٹس ٹیک رکھ دیں پورے سسٹم کی ریپوٹیشن کو اٹس ٹیک لے جیں میرا مسئلہ یہ ہے نوازشریف جیسا بندہ آجے اسے بار مارکن دنبا پناہ دو جتنا وہ کرپٹ ہے جتنا کرپٹ ہے اس کو چارج کرنا میرے لیے آسان ہی پڑھا ہے آسان ہی پڑھا ہے میرے لیے تو آسان ہے میرے لیے تو وہ آئیڈیل دن ہوگا ٹھیک لفٹینن جنرل نعیم لودی صاحب آپ نے چیما صاحب کی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریلیف شریف خاندان کو عدالتوں سے ملی ہے وہ اور کسی کو نہیں ملی اور بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کے خلاف فیصلہ تھا تو پھر جاجز نے دیا کیوں جی میں تو پھر جیسے بتایا نا قانونی موشغافیوں کو نہیں جانتا دونوں بھائیوں کو میں نے سن لیا ہے لیکن میں ایک اخلاقی پہلو ضرور جاگر کروں گا اور بھون صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کا ببرچی جو ہے روزانہ دودھ پیتا ہے اور اس کو نکال دیں تو کیا دو مینے کے بعد دوبارہ اس کو رکھنا چاہیں گے حجہ یہ کہ ایک پرائیم منسٹر جس پر یہ الزام ہے جھوٹا ہے سچا ہے ثابت ہو چکا ہے سزا ہو چکی ہے کہ وہ پرائیم منسٹر ہو کر اتنا امیر کبیر آدمی ہو کر اس نے اس قسم کا کام کیا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کو دوبارہ لیا جا سکتا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائیں کہ ایسے ببرچی کو اگر رکھیں گے تو میں پرائیم منسٹر بھی مان دیں مگر ایک طریقے سے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے دوسری طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ببرچی جو ہے وہ دودھ چراتا ہے تو آپ اس کو کیا واپس رکھ لیں گے میں صرف اس پہ یہ بات کروں گا بڑی اچھی بات کی انہوں نے میں ایک بائیسیت پولٹیکل ورکر ہونے کے ناتے لوڈی صاحب کو یہ بتاؤں گا ایک باورچی جس کو آپ ملازم رکھتے ہیں تنخواہ دے کے وہ اس کی اور پوزیشن ہوتی ہے اور جس کو میں یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے نہیں بات کر رہا میں جنرلی ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا سارا ایکسپینئنس جو ہے وہ جنرل صاحب کا درہ سرپسل کا راہ ہے اور میرے جیسے آدمی کا ہمیشہ ساری زندگی سڑکوں پہ ہے اور لوگوں سے ڈیل کرنے کا راہ ہے اس لیے میں کر رہا ہوں ایک باورچی اور کسی گورنمنٹ کے ملازم اور کسی ذاتی ملازم کی اور بات ہوتی ہے اور جس لوگ آدمی کو لوگ ملک کے چالیس لاکھ بیس لاکھ چالیس بیس کروڑ عوام جو ہے وہ لانا چاہیں وہ میری اور آپ کی کپیسٹی سے بات اوپر ہے اچھا مگر بون صاحب ایک بات واضح کر دیں ایک بات واضح کر دیں چونکہ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے کہ آج جو فواد چودری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیئے ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں شباز شریف صاحب کو کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے باست اور تریسٹ ان کے اوپر لگنا چاہیے چونکہ انہوں نے گیرنٹی دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جب باہر جائیں گے تو واپس بھی آئیں گے تو ان سے اب پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں اپنا علاج کرا کے واپس آئے میں سمجھتا ہوں کہ قانونی حوالے سے جو ایک لیگل پروسیجر ہے وہ صرف وہ لوگ جو ان کے شورٹی بنے ہیں ان کے خلاف پانچ سو چودہ کی کاروائی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے شورٹی بانڈ دیا اور ان کے بعد ان کو وہ اماؤنٹ فور فیٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہے اس کے علاوہ اگر انہوں نے ایکسٹرا کاشیس ہوتے ہوئے کسی کا کوئی ایفی ڈیوٹ لیا ہے تو وہ اس کی کوئی قانونی افیت نہیں ہے اس میں تو لکھا ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں گے آ جائیں گے اب گارنٹی اس کی کس نے دے رہی ہے وہ ٹھیک ہوں گے اس لیے اس کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے مجھے نظر آتی ہے ٹھیک ہے انفورچنٹلی وقت اتنا ہی ہے بہت بہت شکریہ ایسن بون صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا فٹینر جلل خالد لودی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اور جمشید اقبال چیما صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں چونکہ اب میڈیا کے حلقوں میں یا جو پاور کوریڈ آز ہیں ادھر بعد پھر سے چل پڑی ہے آج سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی یونٹی گورنمنٹ ان ہاؤس چینج یونٹی گورنمنٹ نہیں ان ہاؤس چینج کی بات کی ہے جس پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے کیا یہ محول بن رہا ہے یا پھر سے کیا سارا آئیاں ہیں اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد پیپل پارٹی دوبارہ پیڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے مجھے نہیں پتا بیٹا میں نہیں سبجھتا ہوں پیپل پارٹی جا رہی ہے خلابن صاحب پائیس کو نکل رہے ہیں مولانا پریس مالک کو کیا سمیتے حکومت پریس مالک کر رہے گی میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پہلے دن چلی ہے میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ نامحکول ہے ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی اور اب تاریخ نے پروف کر دیا ہے وقت نے پروف کر دیا ہے مولانا کے مارچ ساکھ حکومت حیرتی نظر آرہی ہے آپ کو ہاں مارچ سب مولانا صاحب پہلے جی کر دی ویلکم بیک ناظرین اسلامباد کی اتصاب عدالت میں پیشی کے موقع پر آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ صحافیوں سے رہ رسمی گفتگو کر رہے تھے جو ہم نے آپ کو دکھائی اب ایک بار پھر اقتدار کی رہداریوں میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں شروع ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے ایک ہی مہینے میں الگ الگ احتجاج کے علانات کر ڈالے پی ڈی ایم 23 مارچ کو اسلامباد کی طرف مہنگائی کے خلاف مارچ کرے گی اور بلاول بھٹو 27 فروری کو کراچی سے اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے مہنگائی تو ملک میں کچھ عرصے سے ہے تو پھر کیوں آپوزیشن ایک بار پھر متحرک ہو رہی ہے آپوزیشن کس قسم کی تبدیلی چاہتی ہے کیا وہ تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے یا کہ توپوں کا رخ صرف اور صرف وزیراعظم عمران خان کی طرف ہوگا یعنی ان ہاؤس تبدیلی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو شفاف اور آزادانہ انتخابات کی بات ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اب ان ہاؤس تبدیلی پر رضا مند ہو گئے ہیں پوچھتے ہیں نواز شریف کے قریبی سادھی اور سابق وزیراعظم جناب نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاکانہ باسی صاحب سے بہت بہت شکریہ جیئے جوائن کرنے کا اب جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی میاں صاحب رضا مند ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف ہم جا سکتے ہیں یعنی نو کانفیڈنس موشن کے لیے راہ ہمبار ہو گئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اپوزیشن کا ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ نو کانفیڈنس کرے اور تبدیلی لائے لیکن ہم اس نظام میں جو این کے مطابق نہیں ہے جہاں پر حکومت بے ساکھیوں کے سارے کھڑی ہے وہاں پر اس پیز کا مقصد کوئی بنتا نہیں ہے یعنی نو کانفیڈنس موشن تو آئین کے مطابق ہے وہ تو ہے لیکن جو ملک کا نظام ہم آئین کے مطابق نہیں ہیں تو جس نظام جو نظام ہی آئین کے مطابق نہ ہو وہاں آپ کیا آئینی قدم اٹھائیں گے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا جب یہ فیصلہ ہوگا حکومت خود نہیں رہے گی یہ بات اب بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن کا اس وقت وقت نہیں ہے اس وقت جو آپ کے مطابق ہے یہ حکومت جو ہے وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق نہیں ہے تو اس کے خلاف کیا نو کانفیڈنس موشن لانا ہے یہ حکومت اسٹیبلیشن کی بساکشوں پر کھڑی ہے جس کا اکس ہم نے جوائنٹ سٹنگ کی بوٹنگ میں دیکھا ہے جی تو اس ایسے ماحول میں ایسے نظام میں ہم تو اسی نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر الیکشن چوری ہوتے ہوں جہاں ملک کا نظام آئین کے مطابق نہ ہو جہاں پر سینٹ کے اندر چونسٹھ لوگ کھڑے ہوں اور جب ووٹ آئے تو وہ پچاس سے کم ہو یہ ان چیزوں کے کاسی کرتا ہے کہ ملک میں جو خرابیاں ہیں ہمیں پہلے ان کو دور کرنا ہے نظام کو آئین کے مطابق کرنا ہے تو کیسے کریں گے آپ وہ نظر آجے گا جب دباؤ بڑھتا ہے چاہے وہ اپوزیشن بڑھائے ملک کے حالات بڑھائیں آج دباؤ بڑھ چکا ہے آج جمالہ ملک بڑی مشکل میں ہے اور ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اس سارے معاملے کی ذمہ داری الیکشن کی چوری پر ہے اور نظام کے اندر مداخلت پر ہے تو ہمیں واپس آئین پہ جانا ہوگا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ واپس آئین پہ جائیں گے یہ خود پہ خود تو نہیں ہوگا اور پہلے ایک چیز پہلے لے لیں میاں نواز شریف صاحب کی یہ رائے رہی ہے اور دو سال کے بعد آپ صاف اور شفاف انتخابات کی طرف دباؤ ڈالیں تو اب جو یہ بات شروع ہوئی ہے کہ جی ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہتی ہے مگر وزیر آزم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو کر دیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں یہ ایک آپشن آج کی جو خبر ہے آج ایک بڑا میڈیا ہاؤس اس کو اپنی فرنٹ پیج پہ اس نے ڈالی ہوئی تھی کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کیا کہ جی ہم جا سکتے ہیں ان ہاؤس چینج کے لئے آئیو سینگ کہ وہ فیصلہ نہیں ہوا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے مسلم لیگ نون اس نظام کے اندر کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی یہ ہمارا فیصلہ ہے ہم عمران خان کو اٹھا کر حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور یہ ساری مسلم لیگ کا فیصلہ ہے یہ ساری مسلم لیگ کا فیصلہ ہے اور یہی میاں ظاہر ہے یہی میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے اچھا یہ آپ نے بڑی خبر دی ہے اس لئے چونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ مارچ کریں گے اور اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جب آج ہی عاصف زرداری صاحب نے آپ نے ان کو سنا آگا انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے کیا ان کو اندیا دیا گیا اس حوالے سے بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کبھی ادھر عدم اعتماد کر دیں کبھی ادھر کر دیں بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا ہم تو بات کر رہے ہیں الیکشن کی اگر وہ حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اس میں حصہ دار نہیں ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ اس حکومت کو ہٹا کر ہمیں کوئی حکومت بنانی چاہیے اس سے ملک کے مسائل میں اضافہ ہوگا کم ہی نہیں ہوگی آپ کیا چاہتے ہیں الیکشن ہو تبدیلی آئے آپ عدم اعتماد سے ہٹا دیں یا حکومت اکثریت کھو بیٹھے تو تبدیلی الیکشن پر خود ہی آپ چلے جائیں گے اچھا اور یہ جو صاف شفاف انتخابات ہیں آپ کہتے ہیں کہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور آپ امید کر رہے ہیں کہ صاف و شفاف انتخابات ہو جائیں گے آپ کو کوئی ایسی انٹیکیشن ملی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ صاف و شفاف انتخابات ہو جائیں گے جس طرح کہ کیپی میں آپ نے دیکھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا یہ وقت بتائے گا اور اس کی سب سے بڑی جو اس کا مظاہرہ ہوگا وہ حکومت کے ہٹنے کا ہوگا کہ جو حکومت آج بیساکھیوں پر قائم اسٹیبلشمنٹ کی جب وہ ہٹ جائے گی تو یہی سب سے بڑا نمونہ ہے کہ اب وہ بیساکھییں ختم ہو گئی ہیں اور اب شاید یہ احساس ہے کہ اس ملک میں عوام کی رائے کا اعترام کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس موشن کا حصہ نہیں بنیں گے میں یہ نہیں کہتا ہوں ہمیں بلکل بننا چاہیے ہٹانے کا اگر یہی طریقہ ہے تو بلکل بننا چاہیے لیکن اس وقت جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو جب نظر آتا ہو یہاں مداخلت نہیں ہوگی یہاں ٹیلی فون کالے نہیں آئیں گی یہاں دباؤ نہیں پڑے گا وہ وقت آپ کو امید ہے کہ آئے گا اس کے بغیر حل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو حالات اس طرف جاتے ہوئے اٹانے حکومت نہیں رہ سکتی بگر آپ کو حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چونکہ اس وقت جو حکومت کا موقف ہے بالخصوص وزیراعظم انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں یہ باتیں جو اپوزیشن کرتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں یہ غلط ہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ ایک پیج بھی ہوں گے لیکن عوام ایک پیج پہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے امین ایک پیج پہ نہیں ہے جس آدمی نے سیاست کرنی ہے اس ملک میں وہ کل پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر عوام میں نہیں جا سکتا جو اتحادی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کہ حالی میں ایم کیو ایم نے بلکہ کل ہمارے شوکے پر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ جی ہم جو بھی فیصلے ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہر حالت میں ان کو ایکسپٹ کریں گے تسلیم کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دو دن نہ چلیں ان کے ساتھ یا دو سال بھی چل جائیں مگر اگر عوام کے خلاف فیصلے ہونے شروع ہو جائیں تو پھر ہم جو ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ کیسے مری کے ایشو کے اوپر ان کی اپنی جو نیشنل اسیمبلی کی ایک رکن تھی انہوں نے موشن موو کیا جی بالکل اتحادیوں نے بھی لے کر الیکشن لڑنا ہے نا تو وہ اس حکومت کی ناکامیوں کو اٹھا کر الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے مگر دی تنگ ہے کہ اگر یہ اتنی ریزت ہن مجورٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ حکومت کہ اگر ایم کیو ایم اس سائٹ پہ چلی جائے تو حکومت گر سکتی ہے مطلب ساتھ کی مجورٹی ڈیمنسٹریٹ ہوئی تھی پورا زور لگا کے سارے ممبر آپ لے کر آئے ساتھ کی مجورٹی تھی اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے بہت بڑی تعداد جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے یہ اتحادیوں کو ایک طرف کر دیں وہ چھوڑنے کو تیار ہے کون چھوڑنے کو تیار ہے پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے جو ہے اور انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیے جی بہت سے رابطہ ہے آج کے نہیں ہیں کافی عرصے سے کتنے گیو میئے نمبر اگر آپ دینا چاہے تو مگر وہ کس پوائنٹ کے اوپر چینج کرنے کو تیار ہے جب اس آفتیاں ان کو ہٹی ہوئی نظر آئیں گی جب ٹیلی فون کالیں نہیں آئیں گی جب دباؤ نہیں ہوگا اس دن وہ آ جائیں گے وہ دن پا آئے گا وہ کسی کو نہیں پتا جی وہ دن ایک دن تو آئے کھل آپ کو ایت پہ دنیا قائم ہے جی جب اسی دن سے ملک میں ترقی کے اپتدہ ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جسرہ کی آوازیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آ رہی ہیں ان ہاؤس چینج کی کہ ان ہاؤس چینج is on the cards ان ہاؤس چینج کوئی جماعت بھی خود نہیں کر سکتی اس کے لئے پاکستان مسلم لیگ نون کی شرکت کرنا بہت ضروری ہے جی اور آپ نے اپنا پاکستان مسلم لیگ نون بھی پیس پارٹی بغیر نہیں کر سکتی یہ سب ملیں گے اور جو لوگ حکومت سے نالا ہیں تنگ ہیں اس کے حصہ نہیں رہنا چاہتے وہ آئیں گے تعدد بات بات ہو جائے گا اس وقت time is not tried نہیں time بالکل ٹھیک ہے time ہر وقت ٹھیک ہوتا ہے لیکن آپ نے کام وہ کرنا ہے جس میں آپ کی جو فتح ہے وہ یقینی ہو اصولی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف آف آمی سٹاف کو extension ملنی چاہیے جو کہ اس کے بارے میں حالی میں وزیراعظم نے بھی ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت وقت نہیں ہے اس پر بات کرنے کا نومبر میں ان کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہوگا اس نومبر میں بات کریں گے پہستان کی تاریخ میں کبھی extension پر بات نہیں ہوئی ہمیشہ آرمی چیف کی تیناتی کی بات ہوتی ہے extension جو ہوتا ہے یہ غیر معمولی عمل ہوتا ہے تو غیر معمولی عمل کو آپ ڈسکاس نہیں کر سکتے معمول کے حالات میں تو اگر ایسی بات ہے اصولی طور پر تو نئے آرمی چیف کیونکہ گنجائش تو ہے قانون کے اندر قانون میں گنجائش موجود ہے قانون میں بہت سی چیزوں کی گنجائش موجود ہے لیکن وہ غیر معمولی عمل ہوتے ہیں ایک نظام ہے فوج کا جس کے اندر ہر تین سال بعد نئے آرمی چیف آتا ہے ایک extension دی گئی ہے حکومت نے دیئے ان کا افتیار تھا وہ کل پھر دینا چاہئے پھر دے سکتے ہیں اصولی طور پر مننی چاہئے چونکہ آپ بھی وزیر آزم رہ چکے ہیں آپ تو ان چیزوں کا اچھی تھی تھی اصول کی بات کچھ اور ہوتی ہے قانون کی گنجائش کچھ اور ہوتی ہے میں تو آپ سے اصول کی بات اصولی طور پر جو تجربہ بتاتا ہے کہ extension جو ہے وہ کبھی بھی فوج ملک کے حق میں نہیں ہوئی آپ یہ سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ extension ہمیشہ اس کی اثرات منفی ہی ہوئے ہیں ملک پر اور فوج پر میاں نواز شریف صاحب آپ کے جو لیڈر ہیں ان کی بھی یہ تاثرات ہیں یہ اس کی رائے وہ رکھتے ہوں گے ہم نے پہلی دفعہ ووٹ دیا تھا کیونکہ پہلی دفعہ ووٹ ہوا تھا extension پر اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد بھی نہیں ہوگا وہ ایک معاملہ جہاں پر آرمی چیف کو extension حکومت نے دے دی تھی بلکل فوج نے قبول کر لی تھی حکومت نے اس کا اظہار کر دیا تھا اس کو سپریم کورٹ کے حکم سے پارلیمان میں بھیجا گیا کہ آپ اس کی extension کریں بلکل اب وہ قانون بھی امنڈ ہو گیا ہے قانون میں چون سٹھ سال کی عمر تک بلکل گنجائش موجود ہے مزید extension کی جی جی تو اگر حکومت مزید extension دینا چاہے تو یہ ان کو حق حاصل ہے قانون کے مطابق چونکہ آپ کا تعلق مری سے ہے اگر مری کے پر بات ہو جائے جو مری سانیہ ہے اس کو دیکھ کے جو دل دھلا دینے والے پکچرز فوٹیج تھی پوری عوام کو بہت شوق لگا ہے مگر اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کیا کہتی رہی ہے اور تنقید کا نشانہ پاکستان مسلمی نون کو بناتی رہی ہے پہلے وہ آپ کو دکھاتے پھر اسے آپ کا ریاکشن لیتے ہیں دکھائیے جی تیس تیس سال انہوں نے حکومتیں کی اور آج ہمیں سے سوال پوچھ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جو وہاں پر پیلیسز کریئٹ کیے شریف فیملی نے آج وہ پیلیسز کریئٹ نہ کیا ہوتے آج انہوں نے مری کے اوپر آج انہوں نے پنجاز کے اوپر اپنے وسائل خرچ کیا ہوتے جناب سپیکر آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جب پاکستان طریقہ انصاف کے ایم 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 اور ایم پی ایس وہاں لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے وہ پاکستان کے وہ مری کے عوام کے ساتھ مل کر ریسٹو ایفرس کر رہے تھے تو یہاں سے ثابت وزیراعظم رہنے والے شاہد تھا کان عباسی صاحب سے لے کے مولی کا ایک بھی ایم ایم پی ایم پی عوام ہی گیا یہاں باتیں سن لیں جناب شاہد خاکان عباسی صاحب مری سے آپ کافی عرصت سے الیکشن لڑتے رہے ہیں کیا کہیں گے فواد چودری صاحب کی اس بات پر سڑک بند ہے مری کی میرا کام مری کی سڑکیں صاف کرنا نہیں ہے میں حکومت میں نہیں ہوں میں مری فوٹو کھشبانے نہیں لیا میں نے وہاں رابطہ رکھا اور فواد چودری صاحب سے ان کی تمام حکومت سے مجھے زیادہ علم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کون کیا کر رہا ہے اور ہم نے کیا اس میں کیا یہ ہم ہی جانتے ہیں بات اتنی ہے حکومت ان کی ہے ذرگیہ بتائیں کہ سڑک صاف کیوں نہیں کی سڑک صاف نہیں کی گاڑیاں پھنس گئیں اب بتا کہ کتنی گاڑیاں پھنسی تھی انہوں نے کہا بہت سارے پول گر گئے بہت سارے درخت گر گئے اسی سے ہماری کل بات انہوں نے کہا اسی وجہ سے ہم جو اٹھانے والی مشین ہے برف اٹھانے والی مشین اس کو موو نہیں کر پائیتی میں معذرت سے کہوں گا فواد چودری صاحب کو کسی بات کا علم نہیں ہے بات ضرور کا وہ خیرے گئے تھے وہاں پر ہم نے ہر سال ان معاملات کو فیس کیا ہوئے ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر سال پول گرتے ہیں پول سے بجدی بند ہوتی ہے درخت بھی گرتے ہیں درخت سے سڑک بند ہو دی ہے اس کو کھولا جاتا ہے برف ہٹائی جاتی ہے آپ سے وہ نہیں ہوا نا آپ سے یہ بھی ناکامی ہو گئی ٹھیک ہے یہ مان لیا ذمہ داری کس کی تھی جی میں بتاتا ہوں نا اب وہ ہو گیا نا چلے یہ اپنے پلان بنا ہوا ہے 97 میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحبی جب حکومت پہلی تھی ان سے پلان بنوایا تھا مری کی سنو پلان اسے کہتے ہیں مشینیں بھی دیں دیڑھ ارنور پہ گئی ان زمانے میں مشینیں دی گئیں آج بھی موجود ہیں ہر سال برف صاف ہوتی ہے آپ سے نہیں ہوئی چلیں آپ نلائک ہیں یا جو بھی آپ مسروع تھے وزیرالہ کو جب ڈیٹس ہو گئی ہیں ٹی وی پر رپورٹ ہو گیا علم نہیں تھا کہ یہ ہو گیا ہو گیا اب آپ نے سڑک صاف نہیں کی گاڑیاں فس گئیں گاڑیوں پر برف رات کو برف ہو رہی تھی ٹوٹل جو جگہ تھی دھائی کلومیٹر کی جگہ پہ یہ تیس ڈیٹس ہوئی ہیں وہ دھائی کلومیٹر کی جگہ ڈیری فارم سے لے کر جو کلڈنہ تک اور اس سے تھوڑا سا دو سو میٹر آگے یہ سب ڈیٹس ہوئی ہیں یہ مال روڈ سے دو کلومیٹر کا راستہ ہے آپ کو صرف دس پلیس والے بھیجنے تھے جو ہمیشہ ہر سال ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ہر گاڑی کو چیک کرتے ہیں آدمی ہے نہیں ان کو نکال کر نزدیک کے جگہ پر لے جاتے ہیں یہ میں نے اور میرے ایم پی نے ذاتی طور پر کئی دفعہ کیا ہے ہمیں ایک دفعہ میں گاؤں میں تھا مجھے وہاں پر شہباز صاحب کا فون آیا کہ آپ جائیں اور کشیری بزار اور جگہ علی کے درمیان لوگ سٹینڈڈ ہیں رات کے وقت تو آپ جوڈیشل کمیشن بنے گا جوڈیشل کمیشن کی یہاں ضرورت ہے یہاں پارلیمنٹری کمیشن بننا ہے کہ ذمہ داری یہ جب آپ نااہل افسران کو لگاتے ہیں جب آپ دسکے میں الیکشن چوری کرنے والے کو پنڈی کا کمیشنر بناتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے جو ہوا ہے شاید صاحب آخری سوال آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے چونکہ آج انہوں نے لہور کے اندر ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جو کسانوں کے حوالے سے ہم ایک ٹریکٹر جو ہے جلوس نکال رہے ہیں اور ریلی نکالیں گے اکتیس جانوری کو اس کے اندر انہوں نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ آپ ہمارا ساتھ دیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لہور کے اندر پریس کانفرنس کی جی جی بالکل کریں جی ضرور نکالیں نہیں تو اس کے اندر کیا پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہوگی اور کیا ہم اتحاد بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چونکہ پی ڈی ایم کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی مگر اب آگے بڑھتے ہوئے جو اگلے دو سال رہ گئے ہیں کوئی اتحاد بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تو پی ڈی ایم تھا نا وہ پیپلز پارٹی نے چھوڑ دیا کوئی نیا اتحاد اپوزیشن میں ہم اکٹھے ہیں اپوزیشن کے جو مقاصد تو اس کے لئے سب اکٹھے ہیں ہروں تو کٹھے ہوتے ہیں اب انہوں ٹریکٹر کی ریلی نکالنی ہے یہ شوق بھی پورا کر لیں ہمیں بھی دعوت دی تو شاید ہم بھی شامل ہو جائیں لیکن بہت آج کرنے کی یہ ہے کہ اٹھائیس سو روپے کا یوریا کا بیگ بک رہا ہے اور تشناختی کارٹ پر ایک بیگ آپ کو بلتا ہے یہ وہ یوریا ہے جو پاکستان میں بنتا ہے ہمارے زمانے میں بارہ سو روپے کا بکتا تھا اور ایکسپورٹ ہوتا تھا آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور ایک ایک بیگ بیچ رہے ہیں ایک شناختی کارٹ پر جس کسان کی ضرورت بیس بیگ کی ہے وہ کیا کرے گا ایک بیگ سے یہ اتنی بڑی ناکامی ہے جس طرح مری ایک ناکامی ہے مری میں آپ یقین کریں کوئی پولیس کا اہل کار جو ہے حکومت کا اہل کار شام چار بے تک نہیں گیا سب لوگوں کو مقامی لوگوں نے نکالا ہم اس کے پر ریپورٹ کرتے رہے ہیں گاڑیاں کلیئر کی ہم دکھاتے رہے ہیں اور پھر ان کو بھی الزام دیتے ہیں یہ اپنی ناہلی اپنی چوری چھپانے کے لیے جن لوگوں نے محنت کی مقامی لوگوں نے محنت کی جو کچھ چند ہوتل والوں نے کیا اس کو اچھال کر اور وہ اکثر ہوتل والے مری میں مری کے لوگ نہیں ہیں مری کے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو گاڑیوں سے نکالتے ہیں بہت بہت شکریہ شاید خاکان عباسی صاحب آپ نے ایک اہم انٹرویو دیا اور ناظرین ایک اہم بیان دیا اس انٹرویو کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف جناب شاید خاکان عباسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قومی اسیمبلی کے اندر ایک نو کانفیڈنس موشن موف کیا جاتا ہے وزیراعظم کے خلاف تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہے گی وہ چاہے گی کہ اگر تبدیلی آئے تو وہ الیکشنز کے ذریعے آئے اور وہ دو سال کے بعد صاف اور شفاف الیکشنز کے تحت ہی آئے یہ ان کا ایک پرانا سٹانس ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹس ایک طرف کوئی بدلاؤ نہیں آیا منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ